موسیقی 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 بڑی خبار آپ کو بتا رہے ہیں ملی آباد تھانا شیطر کا یہ معاملہ ہے پولس کو اب شکایت دے دی گئی ہے موسیقی 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 بتا دے کی زلہ عددگ شیرباز پتھان کے ندرت میں درجنوں کانگریس کارکرتاؤں کاریالے پر کھٹا ہوئے کارکرتا بیجے پی سرکار اور پی اے موڈی کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے کلیکٹویٹ پریسر پہنچے اور اپنی پانچ سوتریے مانگوں کا ایک گیاپن زلہ عدکاری امیش مشرا کو سوبا گیاپن میں کہا گیا کہ پی اے موڈی اور اڈیوکپکی گوتم اڈانی کے بیچ کیا رشتہ ہے گوتم اڈانی کے ویپار میں ویدیشوں سے آیا کروڑ روپیہ کس کا ہے ساتھی پی اے موڈی ویدیش یادرہ میں کتنی بار اڈانی کو اپنے ستاس لے کر گئے اور کن کن دیشوں سے انہیں ٹھیکے دلوائے ساتھی اے پی اے فو سے اڈانی کمپنی کے شیئر خرید کر کر امچاریوں کے بھوشش کو اندکار میں دھکیلنے کے کیا کارڑ ہیں یہ بجنور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پی اے موڈی اور اڈانی کے ماملے کو لے کر کانگریس کارکرتہ گیاپن ساپ نے پہنچے جمکر نارے وازی یہاں کی گئی پردرشن کیا گیا شیر باز پتھان کے نیٹرک میں یہ پردرشن یہاں کانگریس کارکرتہوں نے کیا کہ جہاں لوگ سبا کے سدس کو اپنی بات کیانا کبھی موقع نہیں ملیا پردھان منتریس نے راہو جی کو بولنے جن نہیں لیا بھائی کوئی بھی آروپ لگانگ تو مجھے صفائی جانے کا تو موقع نہیں ہا یہ اس دیش کا دو بھاگ ہے کہ راہو جی کو صفائی کرنے کا اور بار بار اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں وہ کہ صاحب مجھے اپنی بات کرنے کا موقع بھی کہے گا اسپیکر بات کرنے کا موقع نہیں جی رہے ہیں صدر میں بولنے نہیں جی رہے ہیں تو میرا آپ لوگوں سے اندود ہیں کہ اب سمیہ آ گیا ہے اس دیش کو لوگتانتر بنانے کے لیے اب وہ آپ لوگوں سے اندود ہیں کہ صحیح باتوں گوز اگر کریں علیکڑ کے قوارسی تھانہ کے علاقے میں دل گھلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا بتا دیں کہ یہ یہاں کئی دن سے چلی آ رہی انبن اور کہا سننے کے بعد ایک چوبیس سال کے یوک نے دوسہ ہس واردات کو انجام دیتے ہوئے اپنے ہی ماتا پیتا کی کینچی اور پیچکس سے گوت کر ہتیا کر دی جس کے قارل ماتا پیتا کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہیں واردات کو انجام دیتے ہوئے یوک کیمرے میں ایک قید بھی ہو گیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اب جم کر وائرل ہو رہا ہے تلال پولس نے آروپی کو حراست میں لے لیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور یہ ایک دردناک ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اس میں اتنا دل دہلا دینے رہا ویڈیو ہے کہ اس کو دیکھ کر روح کاف جائے ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کلیو کی بیٹا اپنے ہی ماباپ کو کیچی سے گوت کر مار دیتا ہے اور اس سنکپن کے پیچھے کی وجہ صرف ایک معاملی کہہ سنی ہے جو ماباپ اور ایک بیٹے کے بیچ میں کچھ کہہ سنی ہوئی اس کے بعد بیٹے نے ماباپ کو اس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا یہ تصویریں اتنی بھیانک ہیں کہ ہم آپ کو اس کا کلین فوٹیج بھی نہیں دکھا سکتے ہیں اس لیے بلر ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں علی گرد کی یہ تصویریں ہیں بہت ہی ڈرہ دینے والی اور خوفناک یہ تصویریں ہیں یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور پولس نے اب اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے دل دہلا دینے والا یہ ویڈیو علی گرد سے سامنے آیا ہے آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم آپ کو بلر اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ بے حد ڈرہ دینے والا اور سہما دینے والا یہ ویڈیو ہے ہم آپ کو کلین بلکل بھی نہیں دکھا سکتے ہیں بلکل اور اب بڑی کبھر لکھنا ہوں سے پولس نے بڑی کاروائی کی ہے آئی ٹی ویباک کے ادھکاریوں پر شکنجہ کسا ہے تھگی ماملے میں پولس نے یہ کاروائی کی ہے ایس ایس شریواستف کو کیا گیا گرفتار لکھناوں میں تیناچ پرساسنک ادھکاری ہیں ایس ایس شریواستف جال ساج مہیلا سے کنیکشن میں ہوئی کاروائی آئیکر بھون سے تھگی کو کرتے تھے آپریٹ آروپی پریانکہ مشرا بیروزگاروں کو بناتی تھی نشانہ ساتھ آنے لوگوں پر بھی کیے جا چکے ہیں گرفتار ساتھ آنے لوگوں کو بھی گرفتار یہاں کیا گیا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آئیکر بھون سے ہی اس پورے تھگی کو انجام دیا جاتا تھا اور اب اس ماملے میں ساتھ آنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھی ساتھ پولس نے یہ بڑی کاروائی یہاں پر جالساج مہیلا سے کنیکشن میں کی ہے آئیکر بھون سے ہی اس پورے تھگی کو انجام یہاں پر دیا جاتا تھا اور ایک ادھکاری پر یہ بڑی کاروائی یہاں پر پولس نے کی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آروپی پریانکہ مشرا بیروزگاروں کو اپنا نشانہ بناتی تھی اور اب پولس نے یہ بڑی کاروائی کی ہے اور اس پورے گروہ کا بھانڈا فوڑ کیا ہے بڑی کاروائی یہاں پولس نے کی ہے یوپے کے امروحہ جنپت کے حسنپور کوتوالی شیطر میں سڑک پار کرتے سمیں لدے آٹو نے پیچھے سے ماسوم کو زوردار ٹکر مار دی جس سے اس کی موقع پر ہی دربنات موت ہو گئی موت کی سوچا ملتے ہی پریجنوں میں کوہرام مچ گیا موقع پر پہنچی پولس نے شب کو قبضے میں لے کر پوست ماتن کے لیے بھیج دیا پولس نے آٹو چالک اور آٹو کو قبضے میں لے لیا ہے وہیں کوتوالی پرباری نرکشک سوشیل کمار برما نے بتایا کہ پریجنوں کی تحریر کے ادھار پر اگرم کاروائی کی جائے گی پرات آئی تھی ابھی یہ دو بھائی ایک بہن ہیں دیش کے مکہ سجیب درگا شنکر مشر گازیاباد کی ڈاسنا میں بن رہے شامہ پرساد مخرجی روبن مشن کلسٹر پہنچے جہاں انہوں نے پردانمندری آباس یوجنا کے تحت بن رہے پلیٹو کا نرکشن کیا اس کے بعد انہوں نے دیش کی پہلی ریجنل ریل کے اندر بیٹھ کر ان سی آر ٹی ایس کے ایم گی وینے خمار سنگھ کے ساتھ دوہائی ڈپو سٹیشن سے سہیب آباد آر آر ٹی ایس سٹیشن تک یاترہ بھی کی اور ریجنل ریلوے ٹریک کا بھی نرکشن کیا اس کے بعد وہ دلی کے لیے روانہ ہو گئے یہ گازی آباد یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ریجنل ریلوے ٹریک کا نرکشن یہاں کیا گیا مکھے سچیو درگا شنکر مشر کا یہ گازی آباد دورہ رہا جہاں پر تدھرمندری آباس یوجنا کے تحت بن رہے فلیٹو کا نرکشن بھی انہوں نے کیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مکھے سچیو جو تمام سممندد عدکاری ہیں ان سے باتشیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہردوئی کے ہریامہ تھانا کے یوک کو ایک مہینے پہلے جہر پرانی گروہ کے سدسیوں نے نشانہ بنایا تھا اور موت کی گھاٹ اتار دیا تھا جس کے شب کو سڑک کنارے فیک کر وہ فرار ہو گئے تھے جس میں کودوالی دیہات پولیس نے معاملہ درج کر پڑتال شروع کر دی اور تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا جن کو جیل بھیجنے کے بعد پولیس پچیس ہزار کے انامیاں آروپی کی تلاش میں تھی لیکن کسی سٹی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے کودوالی دیہات میں آیا ہوا تھا جسے پولیس نے مٹبھیڑ کے دوران گرفتار کر لیا فلال آروپی علاج کے لیے میڈیکل کالج میں بھرتی ہے اور معاملے پر کاروائی کی جا رہی ہے ہر دو اسی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پچیس ہزار کے انامی بدماش کو گرفتار کیا گیا پولیس اور بدماش میں مٹبھیڑ کے بعد بدماش کو گولی لگی اور پچیس ہزار روپے کا انامی بدماش پکڑا گیا زہر قرآنی گروہ کا اس دستے تھا میں ایک ہریاما کا لڑکا تھا اس کو کچھ لوگوں نے کمیشنریٹ سے دوگرہ کے پاس نے گویگرن آروپ بٹھا لیا تھا بعد میں جیلیلہ پداز بھیڑا کر اس کو بیوش کر دیا اور کودوالی دیہات ایریا میں اس کو مال دیا تھا اس حمد میں تین سو ٹھائیس تین سو دوگ گرہ قائم گوا تھا اور کچھ لوگ آریسٹ کیے گئے تھے سب جانکاری ہوئی تھی کہ یہ جہرک پرانی والا گینگ ہے جو پی رکشہ گاڑیوں بٹھا کر کے لوگوں کو نوکتا ہے اور اسی میں رہول بھی ملتی ہوئی تھی اس میں ایک گینگ ممبر فرار تھا پولیس دورہ گھیرہ بندی کی گئی اس کے موٹر ساکل پہ آنے پر اس کو روکا گیا تو اس نے جہرک پولیس پر فائر گیا اور فائر کر کے یہاں کی اور بھاگا ہے جہاں پر پولیس سے مٹ گھڑ ہوئی اور اس کے پیر میں گھڑ لگی ہے سلانی لکناؤں کے ویلز کلپ میں تیلگو ایسوسییشن نے سوی رام جن موتصف بڑے ہی دھوم دھام سے منایا اس افسر پر بڑی سنکھیا میں تیلگو پریوار کے لوگ اپستت ہوئے پوزہ ارچنا کے بعد تیلگو ایسوسییشن کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں ایسوسییشن کی نئی کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا آپ کو بتا دیں گی تیلگو ایسوسییشن کی نئی کاریکارنی کے وکرم راو کے سنڈرکشر میں بنی جس میں ادھیاکش ڈی این ریڈی اپادیاکش اندرانی ہیما بندو نئیر سہیت کئی لوگ شامل ہوئے اس افسر پر بڑی سنکھیا میں تیلگو پریوار موجود رہے تیلگو پریوار موجود رہے تیلگو ایسوسیشن کی نئی آیوجن یہاں پر کیا اور نئی کمیٹی کا گھٹھن بھی اس آیوجن کے دوران کیا گیا ہے رام نومی کے موقع پر تیلگو ایسوسیشن نے یہاں پر منایا ہے تمام تیلگو پریوار اس کاریکرم میں موجود رہے اس دوران نئی کمیٹی کا گھٹھن بھی تیلگو ایسوسیشن کی طرف سے کیا گیا تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھگوان تیلگو پریوار کے تیلگو ایسوسیشن کے صدر سے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور بڑے ہی دھومدھام سے یہ کاریکرم یہاں کیا گیا اور شریرام جنموتسو یہاں منایا گیا ہاری سنکیہ میں تیلگو پریواروں نے اس کاریکرم میں حصہ لیا اور اس دوران نئی کمیٹی کا گھٹھن بھی ہوا ہے نگر پالکہ پریشت چناک کے لیے جالون کی آرکشت سیٹو کا اعلان ہو گیا ہے جالون کی اورئی نگر پالکہ کو انسوچت جاتی مہیلہ کے لیے آرکشت کیا گیا ہے تو وہیں کالپی اور کوچ نگر پالکہ سیٹ انارکشت ہے جبکہ جالون نگر پالکہ کے لیے سیٹ مہیلہ کے لیے آرکشت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد نگر نکای چناک کے لیے سوچنا جاری کر دی گئی اب خبر کانپور دیہات سے ہے جہاں رنیا انڈسٹریل ایریا میں بند پڑی ایک آئل بنانے والی فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی آگ کی سوچنا پر دمکل سمیت پولس پرشاستن موقع پہ پہنچا آگ پر کابو پانے کے لیے شیطریے لوگ سمیت پولس اور دمکل کی گاڑیاں قواعد کر رہے ہیں بتا دیں کہ مینٹیننس کرتے ہوئے مزدوروں کے پاس آگ سے بچاف کے سنسادن نہیں تھے اسے فیکٹری پروندن کی بڑی لاپرواہی اجاگر ہوئی ہے قریب تین سال سے لکشمی آئل فیکٹری بند پڑی تھی موجودہ سمیت میں مرمت کا کام یہاں چل رہا تھا موسیت کے لکشمی آئل فیکٹری بند پڑی تھی آجازہ کار بھورا مینٹیننس کا دوسری میں کٹھائی چٹھائی ہو رہی تھی آگ لگیں کے آجازہ کیا مانتے ہیں کس کی لاپرواہی ہے لیوروں کی کانپور میں آگ لگنے سے بھیشن حادثے کی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتی رات اے آر ٹاور میں اچانک آگ لگ گئی تھی جس کے بعد آگ نے اتنا بگرال روپ دھارن کر لیا کہ پاس کے موسود ٹاور سمیت ہمراج کامپلیکس میں بھی بھیشن آگ لگ گئی آپ کو بتا دیں کہ باسمنڈی میں آپ کی چپیٹ میں آنے سے چھے کامپلیکس کی قریب آٹھ سو دکانیں پوری طرح سے جل کر راک ہو گئی ہیں جس سے اربوں روپے کے نقصان کے ہونے کی آشنکہ ہے آگ لگنے کی جانکاری ملتے ہی پورا پرشاسن حرکت میں آ گیا بتاتے چلیں کہ باسمنڈی کی کپڑا مارکیٹ یو پی کا سب سے بڑا ہول سیل ریڈی میٹ کپڑوں کا کیندر مانا جاتا ہے ساتھی اس علاقے میں گھنی آبادی کے ہونے کے کاراڑ آگ بجانے میں کافی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے پتے پرزلے کی سانسد اور کیندری راجمنتری سادوی نیرنیوں جیوتی نے ممتاب انرجی کے رام نومی جلوس پر دیئے گئے بیان پر اپنی پرتکریہ دی ہے اور کہا کہ ممتا دیدی اس طرح بیان باکلاہت میں دیتی ہیں یہ وہی ممتا ہیں جس نے سرسوتی وندنا اور پوجہ آرچنا پر پرتیبند لگایا تھا جب دیکھا ہندو وہاں ناراض ہو رہا ہے تو وہ خود جا کر پوجہ آرچنا کرنے لگی ساتھی انہوں نے کہا کہ رام نومی کے جلوس پر کوئی پتھراب کرتا ہے تو اس پر ان کا بیان آنا چاہیے کوئی پتھرابازی اپنے طرف سے نہیں کرتا ہے وہ اپنے کارکرتا ہوں اور اپنے لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے کہ کوئی پتھرابازی نہیں کرے گا کوئی پتھرابازی نہیں کرتا ہے کوئی پتھرابازی میں دیتی ہیں یہی ممتا ہے جہاں سرسوتی بندہ پر کنٹ لگایا تھا کنٹرول کرتے ہیں دیکھا کہ وہاں کا ناراض ہو رہا ہے تو اسے اکشن جاکنے لگی اس طرح کا بیان دینا اور رام نومی کی جلوس پر کوئی کثرا کرتا ہے تو اس طرح اس کا بیان آنا چیز ہے کوئی کثربادی کوئی اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے وہ اپنے کار کرتا ہوں تو اپنے جلوس پر کرتا اور کرنے کے کثربادی نہیں کرتا راہولا سے ایسط میں ایسط میں جیسے آنجولن سامن کرنے والا جہاں تھے انہوں نے سامنے پہ جہاں دیواز ہوا تھا وہی جیسے آنجولن چھے ہو رہا ہے بستی کے گنیشپور نگر پنچائت میں آیوجت رام نومی کے افسر پر سانسکریتک کارکرم میں شرکت کرنے پورو مکھے منتری جگدنبکہ پال اور بھوچپوری کے سپرسچار اور آجمگر سے بی جے پی کے سینسر دینیش لال نرہوا پہنچے اس دوران انہوں نے راہول گاندی پر جم کر نشانہ بھی سادہ اور کہا کہ راہول گاندی کو اب جیسری رام بولنا چاہیے اور ایک آدرش بیٹا آدرش راجہ اور ایک آدرش نگرک بننے کے لیے انہیں مریادہ پرشوتم رام سے سیکھنا چاہیے اور وہ انہیں نیوتا دے رہے ہیں کہ راہول گاندی آیودیا آئیں اور بھگوان رام کے درشن کریں تو شاید انہیں سمردی آ جائے ساتھ ہی نرہوا نے پھوچپوری آدھاکارہ اکانشاہ دوبے کی موت پر دکھ چتاتے ہوئے اکانشاہ کی ماں کو ضرور کا ضرور نیائے ملے گا ان کو بولیے جائے شریر رام کہیں تو کہ رام نومی کے پرو پر ہم لوگ بستیت ہوئے ہیں اور پورے دیش کو جنہوں نے آدرش پرستوت کیا ایک آدرش ناگرک کیسا ہونا چاہیے ایک آدرش راجہ کیسا ہونا چاہیے آدرش بیٹا کیسا ہونا چاہیے یہ سب سیکھنا ہے تو راہول گاندی جی کو سیکھیں رام جی کی سرن میں آئے سیکھیں ان کو سورا پڑھیں بھگوان کا درشن کرنے کا جو دیا بھی ان کو بلائیے تو ان کو ست دودھی ملے گی دیکھیں میرا ماننا ایسا ہے کہ دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ جو بیپرس کے سارے لیڈر ہے وہ بھرشتا چار سے بچنے کے لیے جو بھرشتا چار کیا ہے اس کی سجا نہ ملے اس سے بچنے کے لیے یہ کھو رہے ہیں پر وہ بچ نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارے پدان منتری نریندر موڈی جی نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں کانگریس پارٹی کیمپین چلا رہی ہیں راہول گاندی کے کیمپین میں کیا بستی کا یا پتکلیش کی دیش کی جنتہ نے کہیں کچھ پتیا بھی بکتی آج وہ کالے کپڑے پہن کر کے سانسد ان کے لوگصبہ کے اندر آ رہے ہیں یہ لوگتند کا اپمان نہیں ہے اگر کانگریس کے سانسد جو چن کے گئے ہیں وہ اپنے چھیتر کے جنتہ کے سوال کو اٹھانے کے لئے گئے ہیں کہ وہ سدن میں کالے کپڑے پہن کر کے نیائے پالکہ کے دوارہ دیئے گئے فیسلے کے گروہ میں اس سے صاف اگر نہ ان کا نیائے پالکہ میں کوئی وشواس ہے نہ ان کی کوئی لوگتندر میں آستہ ہے اور نہ کوئی پارلیمنٹ کے پرچ سممان ہے اور اسی لیے دیش کی جنتہ نے چاہے دوزار چودہ ہو دوزار انیس ہو یا لگاتار آج کانگریس مکت بھارت بنانے کی دسہ میں کام کرتا ہے بہوہ جنپت سہیت پورے بندلخن کے کسان دیویے آبداؤں سے گھرست ہیں بے موسم بارش اولہ ورشتی اور سوکھے سے کسانوں کی برباد ہوتی فصلوں کی شتی پورتی کے لیے بی جی پی سرکار نے پردان منتری فصل بیما یوجنا لائے لیکن اس یوجنا سے انبھنگ کسانوں کو اس کا صحیح لاغ نہیں مل پا رہا ہے اور کسان بھی پصل بیما کرانے میں روچی نہیں دکھا رہے تھے تو وہیں جن کسانوں نے بیما کرایا اور پریمیم بھی جمع کیا انہیں بیما کمپنی کلیم کی راشی دینے میں بھی تمام کمیاں نکال کر پریشان کر رہی تھی جس سے کسانوں کو بیما کلیم نہیں مل پا رہا تھا کسانوں کی اس تمسیہ کو بی جی پی کے ورش نیتا اور پورو سانسد گنگا چورن راجپوت نے گم بھیڑتا سے اٹھاتے ہوئے کسانوں کے حق کی لڑائی کے لیے سنگھرش کیا جس کا فرینام اب دکھنے بھی لگا ہے کسانوں کے حط میں ورشوں سے کام کر رہے پورو سانسد گنگا چورن راجپوت کی پہل رنگ لے آئی ہے جس سے چلتے مہوبہ جنپت کے اٹھاسی ہزار پات سو بیالیس کسانوں کے خاتوں میں بیما راشی پہنچی ہے کسان جی بھی آبدہ سے پیڑت ہوتا ہے آتی بریشتھی بولہ بریشتھی یا سوکھی کے قارن وہ فسل نہیں ہو کرتا ہے یا بوبیائی ہوئی فسل پکی ہوئی فسل نشٹ ہو جاتی ہے جل بھراو کے قارن یا پھولہ سے اس سمیں کسان حطاس و نراض ہو جاتا ہے اور وہ آتما کیاں کرنے لگتا ہے یہ سب کسانوں کا درد دیکھتے ہوئے مانی پردہان منتری جی نے ایک پردہان منتری فسل بیما یوجنا چلائی ہے جس میں دیمیت راز کا 80% سرکار دیتی ہے 20% کسانوں کو لگتا ہے بہت ہی منموم دھرناشی لگتی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پردہان منتری کی اس فسل بیما یوجنا میں ہم نے پریاز کر کے دیش میں سب سے ادھک بیما یا کسانوں کا کھرایا کبروں میں فیلال کی لئے اتنا ہی تو کن